باپ اور بیٹے اور الکدس کے نام سے آمین ہمارے خدام جس مسیح کا فضل خدا کی محبت اور الکدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ This year is a very special year for all of us The year of consecrated life We are celebrating the golden jubilee of the dogmatic constitution On the church, Lumen Gentium یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے مبارک ہے ہم سب جو آج اسی پاک زیافت میں بلائے گئے ہیں خدا کا اسمان چھوڑ کر ہمارے درمیان آنے کا عمل اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اور اسی میں تم سب اس میں سے لو اور پیو نئے اور عبدی اہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے اے محبان خدا آج تو ہمارے تمام مسیحی مومنین کو جو جہاں گئیں بھی آج یسو کے نام کے لئے پٹھے ہوں گے وہ یسو کے نام کی گناہی دینے کے لئے آج اپنے گھروں سے نکلے ہیں خدا ان سب کو آج تو برکن دے ہیں تمام کلیسیہ کو زندگی دے بلکہ قصرت کی زندگی اتاک ہے یہ ہے مسیح خداون خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور قادر مطلع خدا آپ سب کو برکت دے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق مطی کے انجیل اس کا پانچوں باپ اس کی ستارویں آیت سے یہ خیال مت کرو کہ میں تورید یا صحیف انبیاء کو منصوح کرنے آیا منصوح کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین تل نہ جائیں شریعت کا ایک نکتہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منصوح کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہ ہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر اور جو کہ خون کرے عدالت میں سزا کے لائک ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر گسے ہو عدالت میں سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکہ کہے وہ عدالتِ آلیہ میں سزا کے لائک ہوگا اور جو اسے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا ستائیسویں آیت ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مرد کر لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے عذا میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے اگر تیرا دہنہ ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے عذا میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے اطلاق نامہ لکھ دے پر میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرامکاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اسے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیع کرے وہ زنا کرتا ہے پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تُو جھوٹی قسم نہ کھا بلکہ اپنی قسم خداوند کے لیے پوری کر لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا ہرگز قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے اور نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے اور نہ یرشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے اور نہ اپنے سر کی قسم کھا کیونکہ تُو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو تمہاری نہیں نہیں کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے بدی سے ہے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائے معاف کی جائے شکریہ